کبھی بھی بیوی کے سامنے اس کے گھر والوں کی اس کے ماں باپ کی برائی نہ کرنا اور نہ ہی کبھی اپنی بیوی کے سامنے کسی لڑکی یا کسی عورت کی تعریف کرنا کسی کی بہن کسی کی بیٹی کسی کی پوتی کسی کی نواسی آپ کی بیوی بنی ہے میاں بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ بیوی آپ کے لیے راحت اور تسکین کا سامان ہو آپ چاہے پوری دنیا سے گھوم آئے گھر آتے ہی آپ کو سکون اور تسکین پہنچتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں جوانی میں پیار ہونا چاہیے وہ اس کے لیے پیاری ہو اور وہ اس کے لیے پیارا ہو بڑھاپے میں خود بخود ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور احساس ہوگا میری بات یاد رکھنا اگر جوانی میں پیار نہ ہوگا تو بڑھاپے میں بیزاری ہوگی ظاہر ہے یہ اللہ تعالی کا تخلیقی نظام ہے علماء کا کہنا ہے کہ بیوی کبھی مطالبہ نہ کرے اس سے بدمزگی پیدا ہوگی اور شوہر بھی ایسے سوالات نہ پوچھے جس کا نتیجہ بدمزگی ہو یعنی بیوی کے سامنے کسی اور لڑکی کی تعریف کرنا اس سے عورت سمجھے گی کہ یہ کسی اور عورت کی طرف مائل ہے ظاہر ہے اگر آپ کی بیوی کسی اور مرد کی آپ کے سامنے تعریف کرے تو کیسا محسوس کریں گے اسی طرح جب آپ کسی عورت کی اپنی بیوی کے سامنے تعریف کریں گے وہ بھی اچھا محسوس نہیں کرے گی اپنی بیوی کے ماں باپ کی کبھی بھی برائی نہ کرنا کیونکہ اسے تکلیف پہنچتی ہے اسی سے گھر آباد رہے گا کہا کرو تم بہت خوبصورت ہو بہت پیاری ہو کہو کہ تم ہی ہو جو ہوروں سے بھی بڑھ کر ہو چاہے آپ کی بیوی جیسی بھی شکل کی مالک ہو لیکن پھر بھی اس کی تعریف کریں کہ تم ہی پیاری ہو تم ہی خوبصورت ہو مجھے بہت عزیز ہو دوسری شادی آپ کی ضرورت ہوگی لیکن اس کے لئے تکلیف اس کا دل روشن کرنا اس کو خوش رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے اور جو گھر کی طرف سے غم زدہ ہو وہ ہر جگہ غمگی نظر آئے گا عورت میں بہت کمالات ہوتے ہیں اگر صحیح عورت ہو تو دوست کی طرح تسلی دیتی ہے ماں کی طرح نصیحت کرتی ہے اور خادم کی طرح خدمت کرتی ہے خدمت بھی پھر کتنے اقسام کی کھانا بنانا گھر کی صفائی کرنا کپڑوں کو صحیح رکھنا گھر میں موجود ہر چیز کا خیال رکھنا گھر کی حفاظت کرنا دیکھا جائے تو سارے کاموں کو بانٹا جائے تو پندرہ لوگوں کا کام ہے وہ ایک اکیلی عورت کرتی ہے اس کے خدمات کا صلح اس کو شکریہ اور پیار کے ذریعے دینا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اور ہاں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے فیس بک پیج اسلامیک ٹیچر کو فالو نہیں کیا تو ابھی فالو کر لیجئے